اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ خیریہ سے ہوں گے ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں ویڈیو گرنے تک دیکھئے آپ کو مزا آئے گا پسند آئے تو لائک کا مطلب آ دیجئے گا آج کی آپ کو اپنی روٹین دیکھاتے ہیں دوست گندم کے آج ہم اپنی فصل نکلوانے لگے ہیں دوستو تھریشر آ چکی ہے ٹریکٹر بھی آ چکا تھوڑی ہی دیر میں تھریشر چلے گی تھریشر چل گئی ہے دوستو اور گرمی آج اتنی شدید ہے کہ دھوپ میں ایک منٹ بھی کھڑا نہیں ہوا جا رہا تو یہیں پر کھڑے ہو کر ہم تھریشر کو دیکھ رہے ہیں پاس بھی جائیں گے تو آج انشاءاللہ بس گھنٹا ڈیٹھ گھنٹا لگے گا ساری گندم نکل جائے گی ہے ہماری ٹھیکے داروں کی گندم کی کٹائی کو دو دن ہو گئے ہیں دوستو ڈیری ٹریکٹر لے کر آتے ہیں ٹریکٹر ہی خراب ہو جاتا ہے جس میں ہوا رہا ہی نقصان ہے چپی جلتی زمین خالی ہوگی اس باری سے پانی کی باری سے پہلے پہلے زمین خالی ہو جائے تو ہماری رونی ہو جائے گی جلے ہم فائنلی ہم کریشر کے پاس آہی چکے ہیں دوستو رکھوم نکھما شروع ہو چکے ہیں خریشر لگے ہوگی ہے یہ ہماری توری والا کام بھی ہو جائے گا دوستو ہماری تیرے پر تینے گٹو دیکھیں برے بھی جا جکے ہیں دوستو امید ہے یہاں انشاءاللہ چالیس بلکہ پچاس کے قریب گٹو بریں گے یہ پوری لیبر کام کرتی ہے لیبر اٹھاتی ہے مشین تلق پہنچاتی ہے جن کا پورا پورا سیسا ہوتا ہے دوستو سوا دو من مزدوری دینی پڑتی ہے لیبر کو اور دو من مزدوری جو ہے وہ تھریشر والا لیتا ہے تھریشر والے کا کام سب سے آسان ہے اس لئے بس ٹریکٹر سٹارٹ کرنا تو ترکتوں کی چھاؤں میں بیٹھ جانا ہے یہ کام دیکھیں دوستو ابھی تھریشر چلی رہی ہے اور یہ آکر چلتی تھریشر کے آگے سے توڑی اٹھا کر لے کر جا رہا ہے اپنے مال میں بیشنیوں کے لیے میں نے کہا ہے کہ بتوزیر جو مرضی کرو میں دے ابدا شروع کرنا ہے کامنوں چلے آج سے ہماری توڑی بھی شروع ہو گئی ہے بڑا کالا ہے تو اللہ ریانی گیا تیرا کالا ہماری توڑی ہی رہ گئی ہے دوستو تکریمان آج سے زیادہ نکل چکی ہے من کو تونہ حصہ ہی رہ گیا یہ والی پندے ہی رہ گئی ہے باک کی ساری نکل چکی ہے الحمدل رہتا ہماری توڑی بیر کے اندر گھنم ساری ہی نکل جائے گی لیکن گھنم کا جھاڑک بار ساتھی زیادہ کام ہے دوستو بھر 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 دوستو یہ بڑا ہی مشکل کام ہے لیکن تھوڑی سی مشکل تو ہوتی ہے لیکن جانوروں کا اس میں دیتا اچھا فائدہ ہے عید کے فوری بات انشاءاللہ ہمیں بڑی پائنپ لے کر آئیں گے اور اندر دو تین ڈرم رکھیں گے تو اس کو اندر ہی پانی آسانی ہوگی بھئی یہاں سے پمپ چلایا ڈرموں کو بھرا وہاں سے سبھی جانوروں کو پلا دیا نکری خوڑی کو کل نے لایا تھا تو ابھی تعلق یہ دیکھیں ما شاءاللہ ویسی کی ویسی ہی نکری ہوئی کھڑی ہوئی ہے مہلی یونیورنہ ایک ہی دن میں اس نے ضرور اپنی دوسری سائیڈ جو ہے اس کو گندہ کیا ہوگا اس سائیڈ سے نہیں بیٹھی ہاں جی دیکھیں دوسری سائیڈ اس کے چھاپے پڑے ہوئے سلطان کو بھی رانوی کے ساتھ بند کیا ہوگا دوستو اس کو الگ ہی کرنا ہے ابھی ریڈ روز جو ہے شام کو باہر آ جائے گا تو اس کو پھر ریڈ روز کے کمرے میں ہم کر دیتے ہیں ہم نے دیکھیں دوستو گندوم کی ہماری فسل بھی نکل چکی ہے الحمدللہ بس جو تھریشر کے اردگرد پندے پڑی ہوئی ہیں وہ ہی رہ گئی ہیں باقی ساری نپڑ چکی ہیں تو وہاں پر چلتے ہیں اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہماری ڈیڈ ڈیکڑ کی بندوم کتنی ہوئی ہے خیر پی یہاں پر بکریوں کو لاکر چھوڑ دیں گے کافی زیادہ سٹا یہاں پر پڑا ہوئے ہیں تو بکریوں کی دو تین دن یہاں پر موج ہو جائے گی اور ہمیں پانی کی تلاش رہے گی جیسے ہی ہمیں پانی ملا تو ہم اس کو اپڑ ہی بھی جائی کر دیں گے اس کی ڈیڈ ہو گیا اس کے ساتھ یہ لگی فائنیلی دوستو تھریشر جو ہے بند ہونے لگی اور گندوم ما شا اللہ ہماری تقریباً یہ بیالیس تھے لے ہو چکے ہیں ان کو گوریڑ ہی لاکر ہمیں ڈیرے پر پہنچانا بڑے گا تکریباً میرا خیال ہے سوا من گندوم ہی ہے لیکن سارے سوا من کے نہیں بھرے ہوئے کوئی کم ہے تو کوئی سوا من سے زیادہ ہی ہوگا تقریباً دو گھنٹے ہی لگے ہیں دوستو دو گھنٹے میں گندوم نکل کر ہماری جانے لگے اور تقریباً پنتالیس تھے لے گندوم ہماری ہو چکی یہ تقریباً میرا خیال ہے پچپن من کے قریب ہوگی پچپن یا ساٹھ من کے قریب ہوگی تو ہماری ڈیرڈ اکڑ کی یہ فصل الحمدللہ آگئی آدھا اکڑا بھی باقی اس کو ابھی تیاری میں ٹائم لگے گا سوپنے میں زوری دے دوستو لیبر کی مزدوری بنی لیبر کی مزدوری بنی پین سٹھ سو روپے اور تھریشر والوں کی مزدوری بنی گیارہ ہزار پانسو روپے تھریشر والے اپنی مزدوری لے کر جا چکے ہیں مزدور بھی ابھی جانے والے ہیں جی تو ابھی ہم نے بھی ریڈی کا کوئی ازام کرتے ہیں اور گندم جو ہے ڈیرے پر پہنچانی ہے ڈوسیوں کی ہمیں گدھا ریڈی مل گئی ہے دوستو گدھا ریڈی کے اوپر گٹو کے مو باندھ باندھ دو چکر لگیں گے ڈیرے پر ہماری گندم پہنچ جائے گی ہے اس کو ڈائریکٹ بھڑولے کے اندر نہیں ڈالا جا سکتا اس کو دس پندرہ دن سوکھنے کی محلت دی جائے گی گٹو کے اندر ہی ابھی سوک جائے گی تو اس کے بعد ہی اس کو ڈالے میں ڈالا جائے گا راجو اور سویٹی بھی دوستو ہمارے ساتھ گندم بند ہوانے کے لیے آئے گا گٹو ہم کو باندھ رہے ہیں ہم گٹو کو باندھ کر ریڈی کے اوپر رکھ کر ڈیرے پر لے کر چلنا ہے وہ باندھ لی ہیں دوستو ریڈی بھی کمزور ہی ہے اس کے اوپر پندرہ بیس تھیلے سے زیادہ تھیلے رکھنا بھی گدھے کے ساتھ جو ہے ظلم ہی باندھ رہے ہیں یہاں پر بکریوں کی موج ہونے والی یہ بکریوں کو لے کر آتے ہیں یہاں پر اچھا خاصا گندم کا دانا اور ہزاروں سیٹے بھی پڑے ہوئے دوستو سیٹوں سے بکری کے بکریوں کی صحیح والی موج ہونے والی ہے یہاں پر دو تین دن بکریوں ہماری صحیح سے چور لیں گے سورکاسی ماں پر کام لگا ہوں ان بکریوں کو میں لے کر جانے لگا ہوں دوستو سٹک میں نے اس نے اٹھا لیا سیدھی ان کو چلو مول کٹنا ہی تو سی آگر سے ان کو مول کٹ آنا بھی پڑے نا ہے وہ یہ سیدھی نکل جائیں چلو ایک پیچھے رہ گئے یہ باقی آگئی ہیں چلو 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 مکریوں کو بھونی آرے ہیں انہوں نے پیچھے جڑی رہ گئی چلو چلو اب یہ سہی ٹریک پر آ گئی ہیں اب سیدھی ہی جائیں گے دوستو تو رہا پھر ابھی ہو جائے گا ان کا رج بھی لیں گی ہے جی فائنلی سہی ٹھکا آنے پر بکریوں پہنچ چکے اچھا خاصا یہاں پر سیتہ بڑھا ہوگا تو تین بکریوں کو صحیح معلوم ملنے والا یہاں سے یہاں تھوڑا تنگ کیا تھا آج یہ ٹرین ہو چکے ان کو پتا ہے کہ ہم سیٹا اٹھانے کے لیے ہی آئے تھوڑی دیر ان کے پیچھے مجھے بھاگنا بڑا اب یہ کابو آگئے ہیں جتنی دیر میں ہمارے گندوں کے دانے گھر جائیں گے اتنی دیر میں ہم ان کو سب ہی کو باندھ لیں گے دوستو بکریوں تنگ کر رہے تھے دوستو کہ ان کو پتا ہی نہیں چلا تھا کہ ہمیں یہاں پر کس مقصد کے لیے لائے جا رہا اب ان کو سیٹوں کا پتا جل گیا سیٹیں ان کو ملنا شروع ہو گئے تو اب یہ بالکل بھی دنگ نہیں کریں گے تھوڑی ہی دیر میں دیکھے گا سیٹوں کا یہ صفایہ کر لیں گے تو ڈیڑھے کڑھ ہماری زمین ہے یہاں پر دو تین دن ان کا اچھا گزارہ زبردست ہو جائے گا تو اس میں بس ایک چیز کا دھیانک نہ مرتا ہے کہ جب یہ یہاں سے کھا بھی کر جائیں گے ان کو پانی سے دور رکھنا بڑتا ہے تو ان کو سرسوں کا تیل ہم پہلے ہی دے چکے ہیں تو انشاءاللہ اللہ خیر سلامتی رکھے یہ بڑے خطرناک بھی تیسیاں پھارا بھی آ جاتا ہے بکریوں کا وہ نقصان بھی ہو جاتا ہے بکریوں کا بکری کا یہ معاملہ ہوتا ہے دوستو بکری کا جب تھوڑا سا پیڑ بر جاتا ہے اس کے بعد یہ اپنی جگہ پر نہیں ٹکتی پھر اس نے تنگ کرنا شروع کر دینا ہوتا ہے ادھر ادھر بوٹے لگے وہ بوٹوں پھر جا کر موہ مارتی ہیں دو دو بندے ان کی رکھوالی کے لیے کھڑے ہیں کاسم جو ہے کندم اتار کر واپس آگیا باقی کی کندم بھی لے کر جانے گی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں شام یہی پر ہو جانے والی ہے لیڈی مرکر لے کر جا رہے ہیں اس کے بعد تقریباً دو ہی چکر اور لگیں چکر تو ایک ہی لگے گا بس چند تھیلے رہ جائیں گے وہ دوسرے چکر میں چلے جائیں کاسم جلدی آنے چھڑ گیا بھرے کام بڑے پہنے بھڑولوں کو بھی دوستو اببو میرے ڈیلی میرا ویلوگ دیکھتے ہیں کل اببو نے ویلوگ دیکھا اببو نے بیٹا باہر ان کو نہیں رکھنا باہر رکھنا ہے تو پینٹ کی ایک بالٹی ہے ہمارے پاس بچی تھی وہ واپس جانے کے لیے گھر پر ہی پڑی ہوئی اببو نے اس کو واپس کرنے کی بھی جائے اس سے ان بھڑولوں کو پینٹ کر دیا ہے پینٹ کرنے کے بعد ہی ان کو باہر رکھتے ہیں اببو میرے ڈیلی میرا ویلوگ دیکھتے ہیں جیسے ہی کہ ویلوگ اپلوڈ ہوتا ہے میڈیل سٹور پر ہوتے ہیں اببو جی وہ وہاں پر لڑکے ان کے پاس موبائل میں وائی فائی ہوتا ہے تو ان کے موبائل سے اببو میرا ویلوگ ڈیلی دیکھتے ہیں یہ دوستو شوک کرے بدامو آئیے ہمارے ڈیلے پر بڑی خوبصورت بندری ہے پہنٹی پھنٹی تھی تنی سو دیئے نا اچھا بڑی شریف ہے دوستو یہ اور اس سے ملنے کے لیے بھائی ہمار گندم کٹھے کرنے کے لیے آئے میری نظر پڑی تو میں نے کہا مجھے اپنے ہم نے جو بندر رکھے تھے ان کی یاد آگئی ہے چھوٹے چھوٹے بچے رکھے تھے دوستو ہمارے جو پرانے دیکھنے والے خوبصورت ہے آئے 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 گلدی ہے کٹتی کٹتی تھی تنی میں موچے ہاتھ دے تھا میں آئے 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 دیکھیں اس کے کام دیکھیں دوستو وہ ایک کٹ اچھا ویسے کھیڑ دیئے تو اس کا مالک کہہ رہا دوستو کہ بھلے اس کے موہ میں ہاتھ دے دیا جائے کہ ایک کچھ بھی نہیں گئے دی چھتی مینے دیمیں تھوڑی دیر ша ڈیٹی نی locals ہے ہلوں ہاں جی جمپ لیتی اس کے لدہ خود ہلیں سالوں ہواڑے میرا ہے سیلی بنے گید میری سیلی بنے گی سلاملائے سلاملائے ہمارا کٹی گر رہی ہے دوستو یہ لیکن یہ کھیل ہی رہی ہے میرے ساتھ ہمیں سیلی بان کی میری ساتھ بیچ نہیں ہے ہاں ہمارا کچھ دیا ہے بیوالے پوشنی گاندی پاہنے نا تیرے نگنے کے بچے پڑی آنے میرا بچہ ایک ہی پانی ایک ہی روٹی کار اچھا ہی نکہ دیکھیں دوستو واکے ہی کٹی گر رہی ہے لیکن کھیل ہی رہی ہے گردی پلی ہے یہ نا اس کار کے ہوئے چک بڑھتی ہے یہ گنڈی ہے غصہ ہو گیا دوستو اس کے میں بڑھتی ہے بڑھا لیکن وہ امید ہا نہیں بڑھتی کہ بندہ نے زخمی کار دے اچھا پڑھتی دے گی ہاں بھی آجا اے گنڈی ہے امیر سے اس کی ملا گادگرام آتا ہے باستو بڑھتی دے گانڈی ہے بڑھتی دے گانڈی ہے موسیقا 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 آدموں کو دیکھ کر دوستو آج شوک ہو گیا مزا آگا اس کے ساتھ اس نے میرے سر کی جوئر ہو رہی اس کو کوئی جو ملی ہی نہیں اب دیکھے کیسے یہ کیسے یہ سیڈھی کے اوپر جا کر بیٹھ گئی نوابن کے افسر ہے نا ساتھ پوری ٹرین نہیں کیتے تو نہیں دیکھے بچے کے بیٹھتے ہی اس کے پاس پہنچ جائے گی بچے دانا لگی ہوئی ہے نا بچے دانا لگی ہوئی ہے نا بچے دوستو اب یہاں سے باہر نکل جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ پھر سے باہر نکل آئے گی یہ باہر آگیا اور یہاں سے اندر بھی چلا جائے گا یہ تو بڑے ہی ٹیز ہوگا ان کا ہمیں بڑے اور متبادل بندوبست کر رہا بڑے گا یہاں پر گبر کا اور ڈائیمنڈ کا بھی ٹاک رہا ہو گیا دیکھیں گندم کا ہمارا آخری تھیلہ جو ہے اس کے بعد ایک چکر مزید بھی آئے گا دوستو اس میں بکری کے بچوں کے دودھ کی باری ہے دوستو سب ہی کو باری باری دودھ پھلانے لگے ہیں گندم ابھی بھی ہماری ساری نہیں آئی تو آخری چکر رہتا کاسیم لینے کے لیے گیا ہے تو ویلاغ کا یہیں پر انڈ کرتے ہیں آج یہ مختصر سا ویلاغ ہی بن سکایا دوستو تو کل رمضان و مبارک کا آخری روزہ ہوگا اس کے بعد اید آئے گی اس کے بعد انشاءاللہ ہماری روٹین جو ہے وہ ریگولر آپ کو شوک کروائیں گے ریگولر آپ کو ویلاغ بنا کر دکھائیں گے انشاءاللہ رویک کی بجائے دو ویلاغ کی کوشش کریں گے تو ابھی کے لیے اتنا ہی ملیں گے نیکسٹ ویڈیو پر اپنا خیال رکھئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا خوش آباد رہیں خوشیاں باتیں اللہ حافظ دوستو